ایران کی شیلڈ ٹیکنالوجی نے آئرن ڈوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کیا ایران نے دنیا کا سب سے طاقتور دفاعی نظام بنا لیا ہے؟ معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایران جو دنیا بھر میں اپنے منفرد نظریات اور مزیمتی پالیسیز کے لیے مشہور ہے اب ایک جدید دفاعی شیلڈ بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے ایران نے دفاعی اور تقنیقی میدان میں ایسی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں جو ہر کسی کے لیے حیران کن ہیں اس کی دفاعی طاقت اور خاص طور پر اس کی جدید ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبزول کر لی ہے ایران نے نہ صرف اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے بلکہ اپنے اردگرد ایک ایسا شیلڈ نما ببل بچھانے کا منصوبہ بنایا ہے جو اسے کسی بھی بیرونی خطرے سے محفوظ رکھ سکتا ہے یہ دفاعی شیلڈ کیا ہے اور کیسے ایران نے اسے بنایا ہے اور دنیا اس شیلڈ کو کیسے دیکھ رہی ہے کیا یہ ایک حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے یا دیگر ممالک کے لیے ایک نیا خطرہ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ایران کی دفاعی طاقت میں جو سب سے حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے وہ اس کا یہ دفاعی ببل یا شیلڈ ہے یہ ببل ایک غیر مرئی دیوار کی طرح ہے جسے ایران نے اپنے ارد گرد قائم کیا ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شیلڈ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے گو کہ اس کی تیاری کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے مگر اس کا مکمل نفاظ ابھی باقی ہے ایران کی اس نئی دفاعی حکمت عملی کا مقصد خطے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو روکنا اور اپنے عوام کو محفوظ رکھنا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ اس ببل کی تیاری کے لیے جدید ٹکنالوجی اور منفرد دفاعی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے جس میں ریڈار سسٹم میزائل دفاعی نظام اور ائر ڈیفنس کے دیگر جدید ترین ذرائع شامل ہیں اس دفاعی ببل کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہ نہ صرف زمینی اور فضائی بلکہ سائبر خطرات سے بھی نمٹنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یعنی یہ شیلڈ ہر زاویے سے ایران کی حفاظت کر سکتی ہے لیکن چونکہ یہ ابھی تک عملی طور پر مکمل طور پر نافذ نہیں ہوا اس لیے اس کی طاقت کے بارے میں ابھی مکمل طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ایران کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ببل خطے کے کسی بھی ملک کی طرف سے ہونے والے ممکنہ حملے کو ناکام بنا سکتا ہے ایران کے اس ببل کا سب سے اہم اور دل دہلا دینے والا پہلو اس کا میزائل دفاعی نظام ہے یہ صرف ایک عام دفاعی سسٹم نہیں بلکہ انتہائی جدید اور خطرناک ٹیکنالوجی سے لیس ہے اس ببل کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی بیلسٹک میزائل، کروز میزائل یا ڈراؤن اس کی حدود کے قریب آتا ہے یہ شیلڈ فوراں حرکت میں آ جاتی ہے شیلڈ میں لگے سنسز نہ صرف ڈراؤن کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ایک ہی لمحے میں اس کے کمیونکیشن سگنلز کو جام کر دیتے ہیں جس سے ڈراؤن کا رابطہ اپنے کنٹرولر سے منکتہ ہو جاتا ہے اور پھر اگلا قدم اور بھی چونکا دینے والا ہے جیسے ہی ڈراؤن کا رابطہ منکتہ ہوتا ہے شیلڈ میں نصب خود کار ڈراؤن ڈیفنس سسٹم فوراں ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ سسٹم نہ صرف دشمن ڈراؤن کی پوزیشن کو بلکل درست طریقے سے ٹریک کرتا ہے بلکہ اس پر تاک تاک کروار بھی کرتا ہے ایک لمحے میں لیزر گنز اور اینٹی ائر کرافٹ میزائلز حرکت میں آ جاتے ہیں اور ڈراؤن کو نیچے گرانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا اس کے علاوہ ایران کی دفاعی شیلڈ کا ایک اور غیر معمولی اور طاقتور پہلو اس کا سائبر ڈیفنس سسٹم ہے یہ شیلڈ صرف فیزیکل حملوں کوئی نہیں بلکہ ڈیجیٹل جنگوں کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے آج کے جدید دور میں سائبر حملے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اور اہم معلومات کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں ایران نے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے سائبر ڈیفنس سسٹم کو ناقابل تسخیر بنانے پر خاص توجہ دیئے ایران کی سائبر دفاعی طاقت کسی بھی بیرونی مداخلت یا جاسوسی کی کوشش کو ناکام بنانے کے قابل ہے یہ سسٹم نہایت حساس سینسز، انٹیلیجنس ٹولز اور خودکارڈ ڈیفنس میکنزم سے لیس ہے جو کسی بھی غیر قانونی ڈیجیٹل سرگرمی کو فوراں پکڑ لیتا ہے جیسے ہی کوئی بیرونی ہیکر یا خفیہ ایجنسی ایران کی سائبر سیکیورٹی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے فوراں الارٹ سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے ایران کے ڈیجیٹل دفاعی ٹولز دشمن کے حملے کو ٹریس کر کے اس کے سورس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہیکنگ کی کوششوں کو الٹا دشمن کے نظام پر حملہ کرنے میں تبدیل کر دیتے ہیں ایران نے اپنے سائبر ڈیفنس کو جدید ترین الگوریتمز، مسنوعی ذہانت اور ڈیٹا انکرپشن سے محفوظ بنایا ہے جو کسی بھی بیرونی ڈیجیٹل حملے کو ایران کی معلومات تک رسائی حاصل کرنے سے روپ دیتے ہیں یہ ڈیفنس سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ یہاں تک کہ مغربی ممالک کی معروف انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ایران کے سائبر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے میں ناکام رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے ڈیجیٹل ببل کو اتنی مضبوطی سے تیار کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی بیرونی طاقت آسانی سے دخل اندازی نہیں کر سکتی آپ تصور کریں کہ ایک ایسا ملک جو ہر طرف سے عالمی طاقتوں کی نظر میں ہے جسے ہر وقت جاسوسی اور حملے کا خطرہ رہتا ہے اس نے اپنی سائبر سیکیورٹی کو اس قدر ناکابل شکست بنا دیا ہے کہ دشمن کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا سائبر ببل ہے جو نہ صرف ایران کو دشمن کے ہر ڈیجیٹل حملے سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ان حملوں کو ان کے خلافی موڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے ناظرین گرامی ایران کی اس دفاعی شیلڈ کے قیام نے دنیا بھر میں ایک بیچینی کی لہر دوڑا دی ہے امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور یورپی ممالک جیسے ایران کے مخالفین اس ببل کو اپنے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کرتے ہیں عالمی طاقتیں ایران کی اس بڑھتیوی طاقت سے خوف زدہ ہیں کیونکہ اس ڈیفنس ببل کی کامیاب تنصیب کے بعد ایران خطے میں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر طاقت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے امریکہ اور اس کے تحادیوں کے نزدیک یہ ببل نہ صرف ایران کی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط کرتا ہے بلکہ خطے میں ان کی موجودگی اور اثر و رسوخ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل ایران کے اس ببل پر تحقیق کر رہی ہیں تاکہ اس کی ساخت طاقت اور ممکنہ کمزوریوں کو جانت سکے ان کا ماننا ہے کہ ایران کا یہ ببل صرف دفاعی نہیں بلکہ ایران کی جارہانہ طاقت میں بھی اضافے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے امریکہ ایران پر مسلسل اقتصادی پابنیاں لگا رہا ہے تاکہ ایران کے اس منصوبے کو کمزور کیا جا سکے اسرائیل جو ہمیشہ سے ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا آیا ہے اس ڈیفنس ببل کے حوالے سے خاص طور پر فکر ماند ہے اسرائیل جو ہمیشہ سے ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا آیا ہے اس ڈیفنس ببل کے حوالے سے خاص طور پر فکر ماند ہے اسرائیلی اکام کا کہنا ہے کہ ایران کے اس ببل سے نہ صرف ایران کی سردوں کے قریب اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں بلکہ ایران کی طرف سے ممکنہ میزائل حملوں کا خطرہ بھی مزید شدید ہو گیا ہے اسرائیل نے اس حوالے سے اپنی فوجی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اس ببل کو توڑنے کے لیے ممکنہ حکمت عملیوں پر غور کر رہا ہے دوستو ایران کا دفاعی ببل جہاں ایک موثر دیوار کے طور پر اسے بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتا ہے وہیں ایران نے خطے میں اپنے اسر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ایک وسیع اور گیری فوجی حکمت عملی تیار کیے اس حکمت عملی میں صرف دفاع ہی نہیں بلکہ اس کی جارہانہ صلاحیتوں کو بڑھانا اور خطے میں اپنی موجودگی کو مزید موثر بنانا بھی شامل ہے ایران نہ صرف اپنے داخلی دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے بلکہ بیرونی محاز پر بھی اپنے حلیف ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحقم کر رہا ہے اس کے علاوہ ایران اپنے میزائل نظام کو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے میں مصروف ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی دشمن کے حملے کا جواب فوراں اور بھرپور طاقت سے دے سکے ایران نے اپنے فوجی دستوں اور ایلیٹ فورسز کو بھی خطے کے مختلف حصوں میں تائنات کر رکھا ہے تاکہ خطے میں اس کا اس و رسوخ مزید مضبوط ہو سکے ایران کا یہ منصوبہ نہ صرف ایک طویل المدتی حکمت عملی ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں ایران کی یہ حکمت عملی عالمی سیاست پر کیا اثرات ڈالتی ہے اور خطے کے دیگر ممالک اس کا رد عمل کیسے دیتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی تجیہ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا